آج پوری امت حالات میں گری ہوئی ہے اور دن بہ دن حالات میں گرتی ہی چلی جا رہی ہے پھر ایسے حالات میں لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں یہ حالات آج کوئی نئے تھوڑی ہیں حالات تو اس سے پہلے بھی دنیا میں آئیں اور قیامت تک آتے رہیں اور ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک اس میں تو قیامت تک کے سارے مسائل کا حل موجود ہے قیامت تک جتنے بھی حالات آئیں گے اگر آپ اس کا حل چاہتے ہیں اور غور سے قرآن پاک کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو اسی میں تو اس کا حل مل جائے مگر ہمیں افسوس اپنے اوپر ہیں کہ ہم خالی حالات کو سن کے تذکرہ کریں گے تفسرہ کریں گے کام کچھ نہیں کرتے کام کیا کرنا بہت آسان کام ہے ہر آدمی کے اپنے اختیار میں جو جو گناہ ہے اس کو چھوڑتا جائے توبہ کرتا جائے دن و دن مصیبتوں کے بعد حالات چھڑتے جائیں گے حالات اچھی ہوتا ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ بڑا جلسہ کرو جلوس کچھ نہیں خالی ہر آدمی اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو چیک کر لے اس کی زندگی میں جو جو گناہ ہے نافرمانی ہے اسے چھوڑنے کا ارادہ تو کرے پھر اپنے اختیار کا استعمال کرے پھر ارادہ اور اختیار کے استعمال کے بعد رات بھی نہیں چھوڑ پاتا اپنے زمانے کے علماء اور مشایخ سے مشورہ کریں کہ میں رات کو تین وجہ دیکھ موبائل میں دوبا رہتا ہوں مجھے مزہ ملتا ہے میں جانتا بھی حرام ہے ناجائد ہے پھر چھوڑ نہیں پاتا ہوں آپ مجھے ایسی کوئی تدبیر بتائیے ایسی کوئی راستہ بتائیے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں واللہ والے آپ کو جو نسخہ بتائیں گے جو راستہ بتائیں گے آپ اس پر عمل کر لیں گے آفیت سے آپ کے گناہ چھوڑ اب بتائیے کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے آپ بتائیں یہ ہم کرتے نہیں بھر خالی بیٹھ کے گپ کریں گے فلا جگہ یہ ہو رہا فلا جگہ یہ ہو ارے اب تذکرہ سے کیا ہوتا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں اللہ تعالی نے ان سے بڑا کام لیا وہ فرماتے تھے کہ آج کے حالات میں مسلمان صرف تین کام کر لیں آج کے حالات میں مسلمان صرف تین کام کر لیں سب مسئیبتیں دور ہو جائیں گی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں اب آپ پوچھو وہ تین کام کیا ہیں نمبر ایک تقویہ دوسرے صبر تیسرے دعا میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں بھی یہ تقریباً دو مضمون تو اس میں ہی ہیں فرمایا ہاں اگر آپ صبر کریں گے تقویہ اختیار کریں گے تو باطل کی جو نا تدبیریں ہیں آپ کو باربات کرنے کے لئے ان کی سب تدبیریں یہ کس کا کلام ہے اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے سب کچھ انہی کے ہاتھ یاد رکھو کائنات کا کوئی پتہ ان کی اجازت کے بغر حرکت نہیں کر سکتا تو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب ان کے چاہے بغر نہیں ہو سکتا ہے سب ان کے چاہے سے ہو رہا ہے وہ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں ہمارے آمال تمہارے آمال ہی تمہارے ہاتھ کے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں مسیبتیں دور ہو جائیں پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے تین کام یہ سبق یاد کر لو تین کام نمبر ایک تقویہ دوسرے صبر اور تیسرے دعا اب یہ تینوں لفظ ایسا ہے کہ صرف ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو گھنڈوں بیان ہو سکتا نمبر ایک تقویہ دیکھ لو اب آپ سے کوئی پوچھے تقویہ کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں تقویہ کے معنی آج تمر لو قرآن پاس میں بار بار تقویہ بار بار تقویہ کا حکم ہے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ روایت کرتا ترونی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے آیت پڑھی اس آیت کے خلاصہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈھرو ایسا تقویہ اختیار کرو جیسا کہ تقویہ اختیار کرنے کا حق ہے اسلام اور ایمان پر ہی تمہاری موت ہے پھر حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نے اس آیت کی تلاوت کے بعد ایک اور بات سرمائی آج اس کا تذکرہ ہمارے ہوتا نہیں عام طور سے نہیں ہوتا اس لئے ہمارے دل میں خدا کا در نہیں آتا خوف نہیں آتا اور یاد رکھو جب تو خدا کا در و خوف نہیں آئے گا آدمی تنہائی میں گناہ سے نہیں بچھ سکتا اللہ کا در و خوف یہ ساری دنیا میں امنِ عالم کا زامن ہے ساری دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا اگر ہر ایک کے دل میں خدا کا در و خوف عقیدہ آخرت اور خدا کا در و خوف یہ پوری دنیا میں امن پیدا کرنے کا سامن ہے آئیے چیزیں ختم ہوتی جا نہیں تو ہر ایک دوسرے سے سہمائے دہرہا ہے درہا ہے پتہ نہیں یہ میرے خلاف کیا کرتے پتہ نہیں کیا کرتے سب ان دوسرے سے درے کیا سنا رہا تھا میں نہیں میں ہی کہہ رہا تھا کیا کچھ اور کہہ رہا تھا ہاں تین چیزیں ہیں نمبرِ تقویٰ دوسرے سبر اور تیسرے دعا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی وہ کہنے کیا رہا ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمائی اللہ جہنم کا نقشہ کی جا حضور نے آج ہمارے جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا قرآن نے بار بار جہنم کا تذکرہ قیامت کا تذکرہ موت کا تذکرہ آج ان آنامین پر بات ہوتی ہیں اور ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے ایک حضور کہتے ہیں حضرت حسن بطری کی مجلس سے ہم جب جاتے ہیں تو ان کی مجلس کا ٹاپک کیا ہوتا پر موت کیوں پر بیان ہو رہا ہے میدانِ حشر پر بیان ہو رہا ہے جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے بار بار اب آپ سوچیں ان کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے اس کے باوجود وہ محسوس کرتے تھے کہ قیامت کا بیان ہونا چاہیے موت کا بیان ہونا چاہیے جہنم کا نقشہ کی وہ تو محسوس کرتے تھے آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا کہ آدمی زنہ کر کے مر رہا ہے شراب پی پی کے مر رہا ہے گانا گاتے گاتے مر رہا تو بھی ہم جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے میں کہتا ہوں صرف جہنم ہی نہیں جنت کا بھی کرو مگر کرو تو صحیح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تنسب العظیمتین دو بڑی چیزیں مت بھولو صحابہ نے کہا دو بڑی چیز کیا ہے فرما جنت اور چین بار بار تذکرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چین ایک مرتبہ حضور صحابہ کے ایک مجمع کے پاس سے صحابہ خالی ہنس رہے ہنسنا کوئی حرام نہیں ناجائز مگر ہاں جو ذرا غافل ہو جاتا وہ ہنسا حضور اپنے صحابہ کو فکر آخرت کے بہت موچے میار پر پہنچانا چاہ رہے تھے تو جب حضور نے صحابہ کو ہنسا ملے گا تو میں کیا ہو گیا تمہارے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرہ ہوتا اور تم ہنس رہے راوی کہتے ہیں حضور کی ترشاد کا وہ سامعین پر اتنا اثر ہوا فما ریعہ جم منہم ذاہکن حتہ ماں کہ جن لوگوں کے سامنے حضور نے اتنا ارشاد فرمایا تھا وہ سب کے سب مرت ہو گئے اس جملے کے سننے کے بعد زندگی بر کسی نے ان کو ہستا ہوا نہیں دکھا یہ اثر ہوا حضور کی بات آج کے دی دن سے سمجھایا جا رہا ہے بھئی نماز نہ چھوڑا کرو نماز چھوڑنا حرام ہے گانے بارے نہ سنا کرو حرام ہے مگر کچھ اثر ہی نہیں ہو کیوں اللہ کا ڈر نہیں خوف نہیں قیامت کا استہزار نہیں جہنم کے عذاب کا ایک بذلگ تھے وہ سورہ القاریہ پوری سن ہی نہیں پاتے تھا آدھی سنتے بے ہوش ہوگے گھر جائے کیوں قیامت کا تذکرہ حجیب انسان اللہ القاریہ ملقاریہ وما دراک ملقاریہ پڑھو اس کا مطلب ایک بذلگ تھے ساری زندگی کسی ان کو ہستا ہوا دیکھے ارے حضرت آپ ہستے کیوں نہیں کہا جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن میں ایک آیت میرے سامنے سے گزری پر جب سے وہ آیت میرے سامنے سے گزری میری ہسی گل ہو گئی کہا کونسی آیت ہے وہ کہا قرآن میں نے پڑھا فریق فی الجنہ و فریق فی السائی کہ قیامت کے دن جتنے انسان ہوں گے سب دو گروپ میں بڑھ جائیں ایک جنت میں ایک جہن ایک جنتی ایک جہن تو کہا آپ ہستے کیوں نہیں کہا مجھے اپنے بارے میں فکس طرح طرح بھی تو معلوم نہیں ہو سکا کہ میں جنت میں جام گئے جائیں کوئی قسم کھا کے کہہ سکتا اپنے بارے میں کیوں حدیث میں اصل اعتبار تو خاتمت ہے ایک آدمی ساری زندگی نماز روگا کرتا رہا اور خدا رہا خاصتہ آخر میں کفر میں مبتلا ہو گیا اور کفر کر کے مر گا مرا اور ایمان سے محروم ہو کے مرا تو ہمیشہ کل جائیں اس میں ایمان کی حقیقت خوف اور امید دونوں کے بیٹ بیٹ میں ہے اس دنیا میں جب تک آنکھ کھلی ہے مطمئن ہو کر زندگی گزاری نہیں سکتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ایسا در و خوف ہو جائے کہ مواطن ہو جائے اللہ کی شان کرینی پر نظر جائے تو سراپا امید بن جاؤ اور اپنے عامال پر نظر جائے تو سراپا در و خوف بن جاؤ خوف اور امید دونوں کے بیٹ بھی سمی رہا ہوں تو میرے بھائیوں حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور یہ بات جہنم کا تھوڑا تھا نقصہ کی جائے سن لو کیا ہے فرمایا لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقْقُومِ قَطْرَتْ فِي دَارِ الدُّنِيَا لَأَفْصَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنِيَا مَعَائِشَهُمْ فَقَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ تَعْمُ کہ زخکوم کے ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹھکا دیا جائے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا والوں کی زندگی تباہ ہو کر پاس جائے فرمایا جب زخکوم کے قطرے کی ایک تاثیر ہے تو ان لوگوں کی تکلیف اور شدت کا کیا حال ہوگا جنہیں کھانے کو زخکوم ہی دیا جائے اب معلوم کرو قرآن سے زخکوم کھانے کو کسے ملے گا قرآن کہتا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْعَثِيمِ بے شک زخکوم کا درہ یہ گنہگاروں کی غضہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاڑھو سب ہاں وار وار جہنم سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے عمر کم ہو رہی روزانہ ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں اور قبر میں سنہا جائیں گے کوئی نہیں جائے گا صرف ہمارے عامال ساتھ ہیں مگر عامال کے فکر نہیں دنیا جہان کے قصے کریں گے تذکرہ کریں گے خبریں پھیلائیں گے ان خبروں سے جو مقصود ہے وہ اس پر عمل نہیں کریں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبر مقصود نہیں ان سے انشاء مقصود ہے کیا مطلب اب عبرت حاصل کرو کئی خبر ملی فلان فلان پریشان ہے اب آپ طلب جائیے بے قرار ہو جائیے ساری رات ان کے لئے دعائیں کیجئے صدقہ کیجئے نفل پڑیے گناہ چھوڑیے یہ ہے مگر وہ نہیں کریں پھٹ سے موبائل کا ذریعہ خبر سارے جہاں پھیلائیں خبر مقصود نہیں خبر سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے سخازے پر حمل کرنا یہ مقصود ہے اب میں مضمون کو سمیٹا امیر کر رہا تھا کہ جہنم کا تذکرہ ہونا چاہیے بار بار ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے کہتے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شکت سے دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کے تلوے کے نیچے ایک چھوٹی سی آج کے سی چنگاری رکھتے بس رکھی جائے گی تلوے میں اور وہ بھی چھوٹی تھی چنگاری مگر اس چنگاری کا یاسن ہوگا کہ اس کی شدت حرارت تپش کی وجہ سے اس کی کھوپڑی اور دماغ بھی کھول لا ہوگا یہ حال ہوگا اور بخاری کی روایت ہے اور سب سے ہلکا عذاب باقی جہنمی اللہ تعالیٰ حصر کو بچائے بار بار جہنم سے اللہ کی پناہ ماہ کو اللہ بچائے حیدرت بن عمر کی روایت ہے کہتے ہیں لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ النَّارِ اُخْرِجَ إِلَى الدُّنِيَا لَمَا تَأَهْلُ الدُّنِيَا مِّنْ وَحْشَةِ مَنْضَرِهِ وَنَتْلِدِيَا کہ ایک جہنمی آدمی اگر خالی دنیا والوں کے طرف ظاہر کر دیا جائے تو اس کی جباؤنی شکل اور اس کی خطرناک بدبوس ہے ساری دنیا کے لوگ پر جائے ایسی ہے جو ترمیدی کی روایت ہے لَوْ أَنَّ دَلْوَمْ مِّنْ غَسَّاقٍ جِهُرَاقُ فِي الدُّنِيَا لَأَنْتَنَا کہ جہنمیوں میں جہنم کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیس کا جو غسالہ جو دھومن جمع ہوگا وہ خالی ایک دول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا سوڑ جائے بدبوسہ ایسی ہے اللہ حصر کی حفاظت ہے ایک مقام پر زانیوں کی سزا زانیوں کی سزا بیان کرتے ہوئے روایت میں بتایا کہ جہنم میں جو لوگ زنا کرتے ہوئے مرے و بغیر توبہ کے مرے اور خدا نخواستہ اللہ نے مات نہیں کیا تو انہیں جہنم میں اسپیشل سزا دی جائے گی ان کے لئے اسپیشل علاقہ بنائے جائے فرمائے اِنَّ فِي جہنم وادیا اسمہو جب الحس کی جہنم میں ایک اسپیشل وادی ہے مستقل علاقہ ہے اس کا نامی غم کے علاقہ خُتن کے علاقہ کیا حال ہے اُس کا فِيهِ حیات وعقاری اس میں ساپ اور بچھو بھرے اور بچھو کہتے وَالْعَقْرَبُ بِقَدْرِ الْبَغْلَ اور بچھو خچر کے برابط لَهَا سَبْعُونَ شَوْقَ دنیا میں جو بچھو ہوتے ہیں ان کے پاس صرف دو ڈنگ ہوتے ہیں لیکن جہنم میں زانیوں کو ڈسنے اور کٹنے کے لئے جو بچھو بنایا گئے ہیں تیار کیے گئے ہیں وہ ستر ڈنگ اور ہر ڈنگ میں زہر بھرا ہوا کیا کرے گا تضریب الزانی و تفرہ السمہ جب زانی کو ڈسے گا اور کاتے گا تو اپنے سارے زہر کو اس کے بدل میں اڑیل دے گا شفٹ کر دے گا اور اس کی وجہ کہ زانی کو اس قدر تکلیف ہوگی کہ وہ ایک ہزار سال تک تومتا رہے گا زہر کی لہریں اور ٹی سے اٹھتی رہیں گی اور اسے ستاتی رہیں گی وہ تومتا رہے گا بہترہ ہو ایک ہزار سال تک یہ گناہوں کی سزا معلوم ہو جانے کے بعد کوئی حمد کرے گا گناہ آج گناہوں کی سزا اور گناہوں کی وعیدیں بتائی لیا جاتی ہیں کیسے امت گناہ سے بچی ایک حدیث میں حضورﷺ نے فرمایا فرمایا مجھے اپنی امت پر سم سے زیادہ جس گناہ کا اندیشہ ہے وہ زنہ و بدکاری کا آج یہ عام ہوتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنہ مت کرو قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہیں زنہ سے قریب بھی کرتے قریب تھے اب حضورﷺ کی حدیثیں پڑھو حضورﷺ نے اتنی حادیث میں ایسی باتیں بیان فرمایا کہ جو چیزیں زنہ سے قریب کر سکتی تھی اس سے ہی منتے دار قطنی میں حضرت ابو حررہ کی روایت سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا بہت ساری چیزوں سے منع اس میں اس بات تو بھی حضورﷺ نے منع فرمایا کہ کوئی مرد یہ نکال دے حضورﷺ نے فرمایا کوئی مرد دیکھو زنہ سے قریب کرنے والے آماز سے بھی روکا گیا حضورﷺ فرما رہے کوئی مرد اپنی واندی اور عورت کے علاوہ کسی دوسری عجنبی عورت کے سامنے انگلائی بھی نہ لے اس سے بھی منتے کیا انگلائی لے لیا وہ سکتہ عورت کا دل جمعہ پر آگیا تھا فراج باقاعدہ بے پردگی ہو رہی ہے چھوٹے بھائی کی بی بی سے پردہ نہیں ہو رہا حکیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ فرما تھے میں مکہ مکرمہ میں اپنے شیخ مولانا بلعب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضرت نے فرمایا خط آیا اس میں ایک شوہر نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی بی بی کو اپنے چھوٹے بھائی کی بی بی سے پردہ نہیں کرائی اب اس کا انجام مجھے دیکھنا پر ہوا کہا کیا ہوا کہا قصہ یہ ہوا میری بی بی نے میرے چھوٹے بھائی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میری بی بی کا دل میرے چھوٹے بھائی پر آ گیا اور وہ اس کی عاشق ہو گئی اور وہ مجھ سے کہتی تم مجھے اچھے نہیں لگتے تم میری نگاہوں سے گر گئے تم سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتے اور خچا خود روتی بھی ہے رو رہی کہہ رہے میں کیا کروں میں اپنے دل کی ہاتھیں مجبور ہوں تمہارا بھائی مجھے اچھا لگے کیا حضور نے حدیث میں نہیں فرمایا کہ دیور موت ہے موت کیسے موت سے ڈھٹے بچتے ہو اس سے زیادہ تمہیں دیور سے اپنی بیویوں کو بچانا چاہیے آج اکثر گھروں میں شرعی پردہ نہیں کرے بھائی چھوٹے بھائی کی بیوی سے پردہ نہیں بھائی سے بھائی سے پردہ نہیں خالہ ذات مہن مامو ذات مہن چچا رہی ان سے پردہ فرد ہے عام طور تو عمد پردہ نہیں کرے پھر اس کے نتیجے میں جنہ عام میں نے دوسرا مضمون سوچا تھا اور سوچا تھا کہ بتاؤں گا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے مگر دوسرا مضمون نکل پڑا خیر یہ بھی بہت ہی ضرورت کا ہے جو باتیں یہ آپ کے سامنے آگئے تو میں سنا رہا تھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے تقوی صبر اور دعا دی اب اس طرح آپ کو واقعہ سناتا ہوں اگر کسی نے تقوی اختیار کیا صبر کیا اور دعا کی تو خدا کی کیسی مدد آئی اور اس پر میں اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں تقریباً چھے جگہوں پر مضمور ہے یہ سمپل آپ کو دکھانے دار ہے دیکھو تقوی اختیار کرو تقوی کا حاصل کسی کہتے ہیں بچوں بولو اللہ سے در کے گناہ چھوڑ دینا گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا پھر اس کے بعد صبر اور دعا یہ کرو پھر دیکھو کیسے خدا کی مدد آئی کیسے تمہاری دعای قبول ہوتی آج ہم گناہ سے بچنے کیلئے کوئی کوشش کرتے ہیں یہ جب گناہ کیا ہے حالات سامنے ہیں گناہ میں پھر جاتے ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ سے در کے گناہ کو جب کوئی چھوڑتا ہے اس پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے ایک حدیث محضور نے فرمایا یا آبا حریرہ اکتقی المحار تکن اعبد النا ابو حریرہ حرام سے اپنے کو بچا لو اللہ کیاں سب سے بولے عبادت گزار شمک بے شک نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج عمرہ بھی عبادت ہے لیکن یاد رکھو گناہوں کے ماحول میں گھر جانے کے بعد سب سے بولے عبادت ہے آج اسی کی ضرورت ہے گناہ چھوڑو پھر دیکھو اللہ کو کتنا پیار آتا ہے پھر کیسے ان کی مدد آتی وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں بس جلدی جلدی دو واقعہ سنا کے میں بات ختم کروں گا چالیس چالیس تک آخری وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملے کا سفر کر رہے چلتے چلتے مصر کے علاقے سے گزر ہو رہا ہے اس زمانے میں مصر میں ایک ظالم خبیص بادشاہ تھا اس کی عادت تھی کہ جو کوئی وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے گزرتا وہ اس کے ساتھ مو کھالا کرتا بدکاری کرتا زنہ کرتا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بھی گزرنے لگی بادشاہ نے کے کارندوں نے دیکھ لیا وہ انہیں پکڑ کے بادشاہ کے دربارے پیش کر دیا اور ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی نیت بھی خراب ہو گئی اور اس نے بدکاری پیدا کر دی اب دیکھو گناہوں کے محول میں گر گئی لیکن اللہ کا ڈر ہے خوف ہے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کر دی پھٹ سے انہوں نے کیا کیا تو وضو کیا دو رکعات نماز پڑی کہا اللہ میں آپ کے نبی پر ایمان لائے چکے اور آج تک میں نے اپنی عزت عبروں کو محفوظ کر رکھا ہے اور یہ ظالم میری عزت کو تار تار کرنے پر صلاح ہوا ہے ہے اللہ اس کے شرط مجھے آپ بچاتے یوں لکھا ہے کہ جیسی دعا کی وہ بادشاہ قریب آ رہا تھا بدکاری کی نیت سے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا قریب آ رہا تھا بس ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ قریب آتا ہی وہ ظالم زمین پر اس کی حالت کو دیکھ حضرت کو خود رحم آیا پھر حضرت نے اللہ سے کہا یا اللہ اگر اسے طلب کے مر جائے گا میں بدنام ہو جاؤں گی لوگ یوں کہیں گے کہ یہ عورت نے ماتا لیا یا اللہ اس کو اچھا کرتی پھر باقی آئے گا انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اب اس کو اچھا کرتی یا اللہ اس کو اچھا کرتی پھر حضرت کی دعا اچھا ہوا ہوش میں آیا اب انعالی پھر برائی کے ارادے سے آگے بڑا پھر جیسے ہی برائی کے ارادے سے آگے بڑا پھر حضرت نے وہی دعا کی یا اللہ یہ ظالم کے سرطے مجھے بجھے پھر وہ جیسے ہی قریب آیا وہ طلبتا ہوا زمین پر کی اور ایسا طلبتا تھا بے قرار ہوتا جیسے اب مر پھر حضرت نے دوسری مرتبہ دعا کی اچھا ہو جائے پھر تیسری مرتبہ اس نے ایسی حرکت کی جب تین تین مرتبہ ایسا ہوا اور حضرت کی دعا سے وہ اچھا ہوتا اور جیسی بدکاری کے ارادے جاگے بڑھتا تو گھش کھا کے چکرہ کے زمین پر گر جاتا طلب نے لگتا پھر جو اس نے ارادہ چھوڑ دیا اپنے کاریم دے رکھا تم نے میرے سامنے کے لئے شیطان کو پیس کیا لے جاؤ ان کو جیس حال ملائے مجھے حال میں ہوتا یہ پورا لمبہ واقعہ ہے اللہ سے دعا کی مدد آئی کی نہیں آئی بولا اچھا چلو تم کہو گے یہ تو واقعہ ان کا ہے جو نبی کی بیوی تھی وہ صحابیہ تھی بہت اچھے مقام کی تھی بڑی اللہ والی تھی چلو میں تمہیں دوسرا ایک ایسی عورت کا واقعہ سناتا جو عام عورت تمہارے قریب زمانے کی عورت وہ بھی ایسی گناہوں میں گھر گئی پر گناہ سے بچنا چاہا اس اور گناہ سے بچنے کی پوری تدبیر کی اب خدا سے دعا کی دیکھو کیسے اس کی دعا قبول ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں قامت اللہ کا تواف کر رہے انہوں نے خاتون کو دیکھا اپنے چھوٹے بچے کو کندے میں سوار کی تواف کر رہے تواف کے دوران اللہ سے پاسے کر رہے اللہ میرا گزرا ہوا زمانہ کیسا شکر پہ قابل ہے کیسی بڑی مصیبت سے آپ نے مجھے بچایا وہ اللہ سے باتیں کر رہی تواف کی جا رہی دعائیں مانگ رہی حضرت سمنجھے اس کا کوئی خاص واقعہ ہے کوئی عجیب قصہ ہے حضرت نے موقع پا کر اس سے پوچھا بھائی تیرا کیا قصہ ہے کیا گزرا ہوا زمانہ کیا قابل شکر ہے اب چونکہ حضرت نے پوچھا تھا تو اس نے پوری کہانی سنا دی میرے بھائیوں واقعات اور کہانیوں کو لذت کے لیے نہیں سننا چاہیے بلکہ حبرت کے لیے سننا چاہیے میں لمبا واقعہ سنانے جا رہا ہوں مگر سب لوگ پہرے لعبہ کروں بھی گناہ چھوڑیں گے ہر ایک جو جس گناہ کے اندر مقتلع ہے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرے اللہ سے توبہ کرے اور ماتی مانگے اور یہ عظم رکھے کہ جب کبھی گناہوں کے محول میں گھر جائیں گے اللہ سے مدد مانگیں گے دعا مانگیں گے اور گناہ سے بچنے کی پوری طاقت لگا جائیں گے پوری کوشش کریں گے پھر دیکھو کیسے اللہ کی اللہ نے وعدہ فرماتے ہیں اللہ پا فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے مومنین کی مدد کرنا اللہ نے لازم مگر کس کی مدد بولو مومنین کی مومنین کسے کہیں رات کو تین بجے تک موبائل کے دوبنے والے کو موبیل کہتے ہیں مومن کہتے ہیں پہن پجامہ تفنے سے نیچے پہننے والے کو مومن کہتے ہیں ڈالی چھلانے والے کو مومن کہتے ہیں ڈالی کٹانے والے کو مومن مومن اسے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اللہ رسول کی مان کر زندگی گزار ساہر میں بھی پاتن میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی نماز میں بھی روزحچ ہر چیز میں یہ معلوم کرے ہمارے اللہ رسول کیا چاہتے ہیں بس اپنے آپ کو سر جھکا دے حوالے کر اسے مومن کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لینا مومن کی تاریخ کسے کہتے ہیں بولو مومن اسے کہتے ہیں جو ہر معاملے میں خالی نماز کے معاملے نہیں شادی کے معاملے آج بہت سے مسلمان جس دن ان کے ہاں شادی ہوتی ہیں تو وہ اتنا آزاد ہو جاتے ہیں ایسے آوارہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا عمل یہ کہتا ہے کہ وہ عمال کو لکھنے والے فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں کرامن کاتبی نا تو وہ بظاہر زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ان کا عمل یہ کہتا ہے کہ کرامن کاتبی جو ہر ہر عمل کو لکھتے تھے آج چونکہ میرے ہیں شادی ہے اس لئے آج وہ سنڈے منانے گئے آج ڈیوٹی پہیں چھوٹی کو فوٹو کھی جاؤ ناچو کانا کرو ماستی کے ساب آئی آچی کرو حرام کاری کرو آج وہ فرشتے ہیں یہ ڈیوٹی ہے آج تو سنڈے منان نوز باللہ ہی منزار آج مسلمان شادی کے دن بھی اپنے کو مومن سمجھتے ہو نماز میں تو اگر امام صاحب یہ دو رکعات کی جگہ چار رکعات جمعہ پڑھا دے سب آج پوش نہیں کیا ہوا غلط ہوا گئے شادی کے بھی وہ تم نے پچھتر لاکھ کا جو وہ بک رایا حال اس کے بعد نے پوچھا تھا حضور نکاح فرمایا حضور کی بیٹی کی شادی یہی ہوئی تھی تو آج اکثر لوگ مومن نہیں رہے آج تھوڑے مومن رہے گئے زیادہ تر پاسک ہو گئے آوارہ ہو گئے منمامی زندگی چل لئی ہے نقصانی چل لئی ہے سیطانی چل لئی ہے اللہ رسول کے ماننے والے اللہ رسول کے ماننے والے دیکھو دیکھو کیسے دعائیں قبول ہوتی بس واقعہ سنا رہا دس منٹ رہے گا جلدی سن لے اس عورت نے اپنی تفصیل سنائی یہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے بہت عبرت ہے کیا کیا ہے اول تو گناہ سے بچنے چاہیے گناہوں کے ماحول میں گھر جاؤ اللہ سے مدد مانگو دعائیں کرو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو پھر دیکھو کیسے خدا لئے سبحان اللہ حلیب آگے اس عورت نے سنایا کہ میں ایک لمبے دریائی سفر بجارت اس زمانے میں یہ فلائٹ وائٹ کے سسٹم نہیں تھا لوگ باد بانی کشتیاں بڑی بڑی ہوتی تھی اس پہ یہاں وہاں سفر کرتے تھے دریائی سفر اور ہوا موافق ہوتا چلتی تھی مخالف و ترک جاتی تھی کبھی کبھی پوری کشتی موجوں میں گھر گئی توفانوں میں گھر گئی کب دوب جاتے تھے اس عورت نے بتایا کہ ہم ایک دریائی سفر میں تھے اور بہت بڑے بڑے تاجیدوں کا قافلہ بھی اس میں سوار تھا ہم سفر کر رہے تھے اچانک ہماری پوری کشتی تغیانی میں گھر گئی موجوں میں گھر گئی اور اس کی وجہ سے جتنے تھے سب کے سب دوب گئے سب کو تباہ ہو گئے اور کشتی بھی ٹوٹ گئی اس پوری کشتی میں ایک میں بچ گئی اور میرا چھوٹا بچہ اور ایک تختی کا کشتہ وہ کشتی کے تختہ ٹوٹا تو دیکھا اس کشتی کے تختیں پر ایک حوشی نوجوان ہے وہ بھی بچ گیا میرا تختہ دور اس کا تختہ دور جب کچھ چاندنا اجالہ ہوا تو اس نے مجھے دور سے دیکھا تو ایسے پانی کو اپنے تختے پر سوار رہتے ہوئے پانی کو ہٹاتے ہٹاتے میرے قریب آ گیا میرے تختے پر آ گیا اور تختے پر آ کے اس نے مجھ سے بدکاری برائی چیزے دیکھی میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں ہماری ان بہنوں کو ہماری ان عورتوں کو اچھا معاشرہ دو اچھا ماحول دو تو ان کے دل میں تو ایسا خدا کا در خوف آتا ہے یہ خود بھی گناہوں سے بچ جاتی ہے دوسروں کو بچانے والے مگر ماحول تو دو تم نے شروع سے بازاروں میں پھرانے والا ماحول دے دیا اور چاہتے ہو کہ یہ رابیہ بسریہ بن جائے اولیاء اللہ کیسے بڑے ایک معاشرہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں گھروں میں کام کرنے والی غریب خاتون تھی کوئی بہت اچھی نہیں اچھے معاشرے کے لیے غریب خاتون تھی وہ جھالو پوچھا کا کام کرتی تھی پر ایک مرتبہ جھالو پوچھا لگاتے لگاتے اپنے سیٹ کے بیڈروم میں پہنچی اور سیٹ نے اس دن اس کو جی دیکھا تو اچھی لگ گئی نظر پڑ گئی وہ اچھی لگ گئی اور اس کے سیٹ کی نیت خراب بچ جیسے نیت خراب ہوئی تو سیٹ نے کہا یہ سب کھلکی درماتے بند کرنے کلدی سے آ جا یہ سمجھ گئی کی نیت خراب ہوئی یہ بیچاری تھی تو غربت کی ماری اپنی غربت کی وجہ سے یہ گھر میں جھالو پوچھے کا کام کرتی تھی مگر اس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف تھا اس نے اپنی حیاء کا سردہ نہیں کیا وہ سوچتی تھی کوشش کرتی تھی نہ کس طرح گناہوں سے بچ جا اب اس کے ذہن میں تدبیر آئی وہ اس نے کھڑکی دروازے دن کیے اور اس کے بعد آکے بیٹھ کر رونے لگے سردہ نے پوچھا کیوں رو رہے کیا قصہ کہا آپ کی بات پر پورا عمل نہیں ہو سکا اس لیے رونے اچھا کیا عمل نہیں ہو سکا آپ نے کہا تھا سب کھڑکی دروازے بند کر لو تو میں نے سب کھڑکی دروازے بند کیا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی بند کرنے کے لیے میں نے بڑی طاقت لگائی ایڑی چھوٹی کا زور لگایا اور بڑی کوشش بندی نہیں ہو اس کے سیٹھ نے پوچھا ایسی کون سکھڑکی تھی جو سسٹر بندی ہے اب سونا اس نے جو ایشی بات کہی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے سے کہو آئے آئے اور دعا بھی دل کی پکار کا نام ہے آج بہت سے لوگ اوپر سے یوں الفاظ کی شیٹنگ کر کے دعا مانتے حقیقت دعا سے بہت دعا دل غافل ہوتا ہے مولانا حردوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعا تو دل کی پکار کا نام ہے میاں دل سے مانگو اللہ کے حضور مانگو آج سے لوگ مخلوق کے سامنے مانگتے یوں الفاظ کی خوب بندیشے کرتے ہیں شیٹنگ کرتے ہیں اور حقیقت دعا سے بہت دعا اللہ سے مانگو اللہ حقیقت دعا نصیف فرمائے اللہ سے مانگو طلب کے مانگو بار بار مانگو پھر دیکھو کیسے تھی تو اس عورت نے جب اس کے شیٹ نے کہا کہ سب کھلکی دروازے بند کر دیں اور مجھ سے ایک کھلکی نہیں بند ہوئی بہت زور لگا ہے اس نے پوچھا شیٹ نے وہ کونسی کھلکی پیش سے بند نہیں کہ وہ ایک کھلکی وہ ایک دروازہ جس سے ہمارا تمہارا پیدا کرنے والا ہمیں تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کو بند کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور چھوٹی کا زور لگایا بند ہی نہیں ہو رہی ہے اب سنو جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان اللہ تو دیکھ رہے اس اللہ کی بندی نہیں جملہ ایسے انداد میں کہا کہ اس اس گنہکار کے تل میں اتر گیا قابل پل تو صحیح کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہے اس نے بھی گناہ کا ارادہ چھول دی اس لئے میں کہتا ہماری بہنوں کا اچھا ماحول دو اچھا معاشرہ دو یہ بہت اللہ سے درنے والی بنتی ہے بہت دین پر عمل کرتی ہے پر شروع سے ماحول اچھا دو صحبت تو اچھی ملے معاشرہ تو اچھا ملے بس وہ عورت کا قصہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں اس عورت نے کہا کہ یہ حوشی نوجوان میرے قریب آگیا اور قریب آگے اس نے مجھ سے بدکاری کے ارادہ کیا میں نے کہا دیکھا ہم کتی بڑی مصیبت میں گھرے ہیں اور اس حالت میں بھی تو مجھ سے یہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اس نے کہا نہیں یہ کام تو ہو کے رہے گا اب دیکھو یہ گناہ سے بچنے کی چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا میں نے یہ سو رہا تھا اس کو میں نے جلدی سے چمٹی بھری کہ یہ جا جائے رونے لگا کہ بچے سے چمٹی بھری رونے لگا میں نے اسے کہا میں دیکھ میرا بچہ رو رہا یہ بچے کو میں نے کھلا لے چھوٹ کر دو پھر آگے جو ہوگا دیکھیں مگر اس ظالم پر نفسانیت کا اور زنا کا ایسا خود سوار تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ چھوٹا معصوم بچہ کواب میں ہنڈی بندہ آئے صبح جلدی سے اس ماں کی گول سے اس دودھ پیتے بچے کے ظالم نے چھینا اور یوں سمندر ہوتے اب طاپ کے اس نے دعا کی کہ میرے مالک آپ تو ہر بات پر قادر ہیں آپ ایسے ہیں کہ ایک آدمی کی عمل اور ارادے کے درمیان میں بھی حیل ہو جاتے ہیں یہ ظالم میری میری عزت کو لوٹنے پر طلاح ہے اللہ مجھے اس کے شرط رہا وہ عورت کہتی ہیں ابھی میں نے دعا مان کے ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا اچانک میں نے خدا کی مدد و خدرت کو دیکھا ایک بہت بڑا دریائی جانور دریائی سے باہر نکلا اور اس حوشی کو لقمہ بنا کے موں میں لے کے چلا گئے دیکھو خدا کی مدد سب ارادہ کرو آج سے سب گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہو سب توبہ کرو توبہ کرو گناہ چھوڑو پھر اللہ سے دعا کرو دیکھو کیسے خدا کی مدد ہم گناہ تو چھوڑتے ہیں خالی دعائیں مانگتے ہیں اب آگے کی بات سن اور اس سے عجیب آفت ہے اللہ کی کیا شاد اور وہ کہتی ہے کہ بہت خیر اس کو ظالم تو لقمہ بنا چلا گیا اب میں اپنے اس تختے پر رہتی پانی کو ہٹاتے کسی طرح ایک کنارے لگی ایک جزیرہ تھا اب میں نے سوچا جب تک کوئی راستہ پیدا نہیں ہوگا بس یہ پتے وقتے چاک کے پانیوں نہیں پی کے کسی طرح گزار کر جیوں گے کہا ایسے چار دن گزر گئے وہاں بس جزیرہ ہے اور گھاس ہے پانی ہے بس اسی پتے وقتے کو چاک کے کسی طرح پانی پی کے چار دن ہو گئے اس کے بعد میں ایک ٹیلے پہ چڑھی تو میں نے دیکھا بہت بڑی کشتی دریائی کشتی مجھے نظر آئی تو میں نے ٹیلے پہ چڑھ کر اپنے ڈپٹے کو ایسے لگا کے ہلا کے اشارہ کیا کہ میں یہاں ستم رسیدہ پھنس گئی ہوں تم لوگ کسی طرح آؤ مجھے کسی ٹھکانے پہ لے جاؤ تو اس بڑی کشتی میں سے ایک چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دو چار آدمی آئے اور اس عورت کو اس میں سوار کر کے لے دیکھو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے اللہ کی کیا قدرت بتاؤ اس ظالم نے تو اس بچے کو پتہ نہیں کہتے ہیں پہلے دریائے میں پھیک دیا تھا مگر دریائے بھی تو اللہ ہی کی ہے پانی بھی تو اللہ ہی کہا ہے وہ جب بچانے پر آتے ہیں تو مچھلی کے پیٹ میں بچا لیتے ہیں اللہ ہی اکتے ہیں یہ عورت کہتی ہے کہ جیسے میں اس بڑی کشتی میں پہنچی تو میں نے کیا جی وہ غریب منظر دیکھا کہ ایک آدمی کی گود میں میرا وہی بچہ جو کئی دن پہلے وہ ظالم نے دریائے میں سیکھ دیا تھا وہ میرا بچہ اس کی گود میں اماں اتنے دن کے بعد اپنے بچے کو پائے تو قابو میں رہتی وہ کہتی بچے کو اس حال میں دیکھتی میں تو بچے پہ گر پڑی اور چومنے چاہے میرا لگتے جگر ہائے میرا لال ہائے میرا بچہ تو کہا تھا کہا میں تو بے سافتہ اس پر گر پڑی ٹھوٹ پڑی چومنے چاٹنے لگی سب کشتی کے لوگ کہتی ہے تو پاگل ہو گئی دیوانی تیرا بچہ کہاں سے ہو سکتا تو اس پر اس نے پوری کہانی سنائی کہاں نہیں ایسا یہ بچہ میں رہی ہے اتنے جن میرے ساتھ پہلے ایسا حادتہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا جب سب لوگوں نے اس کی درد بھری کہانی سن لی تم لوگوں نے بتایا انہوں نے اس حولت میں بچہ تمہیں ہاتھ لگا کہ کہ یہ بھی سنن وہی عجیب کہانی کہ ہماری دریہ ہماری یہ کشتی دریہ میں بڑی مزے سے آفانی سے چل رہی تھی چل رہی تھی بڑے لپ سے ہمارا سفر ہو رہا تھا بچے کو اٹھا لے ورنہ تمہاری کشتی کو ڈبو دیا جائے بس ہم میں سے گاتھی جلدی پھر بچے کو اٹھا لیا یہ اس طرح یہ بچہ ہمارے ہاتھ آیا سب دونوں نے ایک دوسرے کے کہانی سن کر کہا لا الہی اللہ واللہ حبر میشک اللہ سب سے بڑے ہیں اور سب نے عہد کیا ہم آج سے توبہ کرتے ہیں گناہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کی مان کے زندگی گزاریں آپ حضرات سے بھی گزاری سے ارادہ کرتے ہو میرے بھائیوں توبہ کرو کیا بات نکلی سارے مسائل کہلے گناہ چھوڑ دو توبہ کرلو اور دعا مانگتے رہو دعا مانگنے والا کسی حالت میں ہلاک بھول نہیں چکتا مانگو اور دل سے مانگ کروگے میرا ایک معمول آپ نے دیکھا ہو آخر میں کوئی چھوٹی سی دعا بتاتا ہوں آج ہی میں کیسی دعا مطالعہ کر کے تلاش کر سلائے ہوں ایک حدیث میں ہے کلمات من قا اگر ایک آج منٹ زیادہ ہو گیا کچھ حرش ہو نہیں کلمات من قا لہن عند وفاتہ دخل الجنہ یہ حدیث کے الفات ایسے کچھ کلمات ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی وفات سے پہلے اس کو کہ لیا اور مر گیا تو جنہ دلیا اور وہ کلمات میں پڑھاتا ہوں پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ الحلیم القریم تین مرتبہ پڑھنا ہے کیا لا الہ الا اللہ الحلیم القریم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم الحمدللہ رب العالمین اسے بھی تین مرتبہ جب کوئی اتنا تو آسان ہے اب اس آخر کا ذرا سے یاد کرنا پڑھا ہے کہو تبارک اللذی بیدہی الملک یحری و یمید وہو علا کل شئیم بس یہ تین کلمات اگر کوئی وفات سے پہلے تین تین مرتبہ کہہ لے تو بشارت ہے اگر اس کہنے کے بعد وہ مر گیا یہ جندت میں جائے گا اب ایمانداری سے بتاؤ وفات کے وقت یہ کلمات تمہاری زمان پر کیسے ہیں اس وقت آئیں گے جب زندگی میں اپنے ہوش اور حواظ کی حالت میں ان کلمات کی رٹ لگاؤ گے مش کرتے رہو گے بلکہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ روز آنا رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ کہہ لیا کرو ہو سکتا ہے کہ وہ سو تو وہ آخری سفر ہو اور صبح کو نہ اٹھنے پاؤ تو روز آنا یہ معمول بنا لو کہ سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیں گے اور اس پڑھتے پڑھتے یاد دی ہو جائے گا تاکہ جب احساس ہو کہ ہمارا آخری وقت اپنے فقط ضرور پڑھ لو اللہ تعالیٰ عمل کی توقیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ